اسلام علیکم ناؤسر نیوزرڈین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے رضا تیاج کی اہم خبر پر دیکھئے سب سب سے پہلے تو آج کا جو لاگ ڈاؤن برخواست کیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب جو فیصلے لیتے ہیں وہ ان کو ہی بہتر معلوم لیتے ہیں کہ انہوں کیا فیصلہ لے رہے ہیں ان کے کیابینیٹ کے کوئی کولیکس کو وہ اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیتے نہ کوئی آفیسرز کو کانفیڈنس میں لیتے اچانک لاگ ڈاؤن لگانے کی وجہ کیا تھی اچانک لاگ ڈاؤن اٹھانے کی کیا وجہ ہے یہ بہتر ہمارے چیف منسٹر صاحب ہی بتا سکتے یا ان کے بیٹے کیٹی رامارو صاحب بتا سکتے دو آدمی سے ہٹ کے تیسرا آدمی کوئی بھی فیصلے میں حصہ نہیں لے سکتا ایس پر کیسی آر صاحب کے ماننے میں آپ بتائیے کہ جو آج کی جو کیابینیٹ کی میٹنگ تھی ابھی تک دو کیابینیٹ میٹنگ ہوئے پورے لاگ ڈاؤن میں پہلی ایک کیابینیٹ میٹنگ ہوئی لاگ ڈاؤن لگائے دوسری کیابینیٹ میٹنگ ہوئی تین بجے تک بول کے کرے پھر تیسری کیابینیٹ میٹنگ میں اچانک جو ہے چھ بجے تک بولے پھر برقات بول دیئے یہ پورے تین آج تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں بلکل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر کم سے کم اب تو ہمارے حق میں کوئی بیان دیں گے غریبوں کے حق میں کوئی بیان دیں گے لیکن آج کی کیابینیٹ کی میٹنگ جو ہے ٹائن ٹائن فیش رہی کھدا پہاڑ نکلا چوا وہی پرانے خالی منسٹر آرہے اندر جا رہے ہیں پرگتی بھون میں منسٹر آرہے ہیں کوئی قسم کا عوامی اعلان نہیں کیا گیا آپ مختلف ریاستوں کے چیف منسٹر کو نکال کے دیکھئے بلکل ایک ینگ چیف منسٹر ہے آنڈرہ پردیش کے جگن مہنڈری کیسی آر کے سامنے بلکل بچے ہیں انہوں لاگ ڈاؤن میں ان کے کارنا میں دیکھئے آپ کے آروگیا شری میں جو ہے پورے پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں آروگیا شری گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں اگر کئی بیٹ نہیں ملنگا تو میں کلیکٹر کے خلاف میں ایکشن لوں گا کئی آکسیجن نہیں ملنگا تو میں کنسٹر کلیکٹرز کے خلاف میں آج چلوں گا اور بہت جلدی کنٹرول کر لیے مہاراشٹا میں آپ دیکھئے حالانکہ شفتنا سرکار ہے وہاں پر کئی ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لیے ڈیفرنٹ پیکیجز دیئے گئے کرناٹاکہ میں آپ دیکھے تو پتا چلے گا حالانکہ بی جے پی گورنمنٹ ہے ہم مخالفت کرتے بی جے پی کی لیکن آٹو آٹوز کے لیے سپیشلی آکاؤنڈ میں ایک ایک کو دہزہ سزار روپے ٹیکسی ڈریورز کو الگ بار برس کو الگ دھوبیوں کے لیے الگ ہر کمیونٹی کے ایک 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 سٹیپ کو جو ہے الگ 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 ریٹ دیا گیا ڈلی میں دیکھی آپ کے ایٹین کموڈیٹیز ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری رہی رہی پورے لاگ ڈاؤن میں آپ وہ اور ایک سال تک نہیں میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایسنشل کموڈیٹیز رائس آپ کے ویٹ گھی تیل شگر جو جو بھی ہے انکلوڈنگ چلڈرن آئٹنز یہ جو ہے ایسنشل کموڈیٹیز جتنے بھی ہے سبسیڈائز ریٹ میں یعنی کوئی بڑا اس کے اوپر ریٹ نہیں رہیں گا کوئی بلیک مارکٹنگ نہیں رہیں گی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھارہ کموڈیٹیز ڈور ڈیلیوری ہے آپ اپنا آدھار کارٹ کے ذریعے بک کر آکے آپ گورنمنٹ کو اعلان کریں گے تو گورنمنٹ آکے آپ سے لے کے جائیں گی آپ یہاں پر کیا ہے بتائیے یہاں پر جب کووڈ ویف سیکنڈ سٹارٹ ہوا سترہ دن تک ہمارے چیف منیسٹر صاحب لا پتا رہے کوئی بولے فارماوز میں کوئی بولے پرگتی بھون میں کوئی بولے کووڈ ہو گیا ان کے بیٹے کے ٹی آر صاحب جو پورا شو رن کرتے ہیں وہ لا پتا تھے کہ مجھے بھی کووڈ ہو گیا بول کے اعلان کر دیئے جب کووڈ ٹو کا جھگڑا چل رہا تھا ویف ٹو چل رہا لوگ مر رہی ہمارے چیف منیسٹر صاحب جو ہے اپنی سیاسی کھیل کھیل رہے تھے کہ سیاسی دشمنوں کو کیسا ختم کرنا چاہیے اٹلا راج اندر کو ہیلتھ منیسٹر کو ہیلتھ امرجنسی کے دورہ نکال دیا گیا میں آپ کو اختلافات تھا اٹلا راج اندر سے تو آپ یہ ویف ٹو سے پہلے نکالنا تھا یا ویف ٹو کمپلیٹ ہو جب تک آپ خاموش بیٹھنا تھا آج دپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہیلتھ دپارٹمنٹ جو ہے ہیڈلیس باڈی بن گیا آپ بتائیے کہ پورے دواخنوں کے سپریڈنٹس کس کو ریپورٹ کرنا ہیلتھ سیکریٹری کس کو ریپورٹ کرنا پینیسپال سیکریٹری کس کو ریپورٹ کرنا یہ بات کسی کو نہیں معلوم سی ایم کو ریپورٹ کرنا کسی آر صاحب کو ریپورٹ کرنا چیف سیکریٹری کو ریپورٹ کرنا ایک دوا پورے دو سال میں کسی آر صاحب صرف دو دوا خانوں کا معنی کی ہے ایک گاندی ہاسپیٹل کا اور ایک ہم سمجھے گاندی ہاسپیٹل کا معنی کرنے کے بعد میں کچھ چینجز آئیں گے فنڈس کا اعلان ہوئیں گا جو فرنٹ واریئرز جو لڑ لیں ڈاکٹرز وارڈ وائز آپ کے جو یعنی صرف بیس پرسنٹ اسٹاف ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اسٹاف کی جگہ ہے ہیلس پر ڈیپارٹمنٹ میں ہاسپیٹلز میں آپ جائیے بیس پرسنٹ اسٹاف ہے میں حیرت کرتا ہوں میں جب گھر سے نکلتا ہوں باہر تو ہمارے گھر کے سامنے جو صفائی کرمچاری ہے جو جھاڑو مارتے لیڈیز نہ ان کے پاس ماسک ہے نہ ان کے پاس جو ہے کوئی سینٹائزر ہے شوز نہیں ہے ان کا نے ان کا نے ڈریس نہیں ہے پچھلے لاگ ڈاؤن میں بھی نہیں دیئے ان لوگوں یہ لاگ ڈاؤن میں بھی نہیں دیئے ان لوگوں ارے فرنٹ لائن وارئیرز ہیں نا صاحب یہ لوگ آپ کے گھر کا کچھرہ آ کے اٹھا رہے ہیں ڈاکٹرز جونئر ڈاکٹرز کی سٹرائک چلتی کئی دنوں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے اس کے پر بیچ میں نرسس کی سٹرائک آ گئی تھی پھر بیچ میں ہیلسٹی سٹاف کی سٹرائک آ گئی تھی تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چیمپنیسٹر صاحب جو ہے حکومت چلانے میں انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا ان کو ان کو صرف یہ ہے کہ میں میرے مخالفین کو کیسا ختم کروں میں کانگریس کو کیسا ختم کروں پارٹی میں ٹی آرسٹ میں جو ان کے فیملی رول کے خلاف میں ان کو ختم کروں یہ صرف ان کا پورا جو ٹونٹی فور انٹو سیوین ان کا جو مینڈ جو چل رہا ان کا صرف اس پہ چل رہا اس کے وجہ اگر ہمارے کیسی آرسٹ آپ ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتے لوگوں کو جو ہے جو جیسا آٹو آٹو والے ہاتھ گلی گلی آٹو والے پریشان ہیں بھائی آپ اندازہ نہیں ہیں آپ کو یعنی ایک ایک آٹو والے پانچ پانچ انسٹالمنٹ نہیں دے رہے ہیں اٹھائیس انسٹالمنٹ بندی ہے اس کا آٹو کھیچ کے چلے گئے کوئی بولنے والا نہیں ہے کیا آپ ڈریوروں کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے اور آپ کے جو پیزا ڈیلیوری بوائس ہے جو پیزا اور سوگی کے جو ڈیلیوری بوائس ہے ان کی حالت کیا ہے بتائیے آپ ان کے اوپر جو چالانت ہوئے وہ چالانت واپس نہیں ہوئے ارے ہم دیکھئے کہ ہمارے پرانے شہر کی ایک کہاوت ہے بیمار کی بستر پہ مارنا بول کے تو ہماری سرکار جو ہے ویسے ہی کی ہمارے جیب میں میرے گھر میں ایک بیمار پڑھا ہوا ہے کسی کا باپ بیمار ہے کسی کی ماں بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کی بہن بیمار ہے گلی گلی ہم دواخنوں کے لیے پھر رہے ہیں گلی گلی سیلنڈروں کے لیے پھر رہے ہیں ہم گلی گلی دواخن کے لیے پھر رہے ہیں لیکن حکومت جو ہے چالان 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 یعنی پنڈنگ چالان نہ لگ دیو نئے چالانات ہزار ہزار روپے کے پورے تیلنگانے میں آئی ایم شور شاٹ ایٹی پرسنٹ جو اتنے بھی کمیوٹر سے جو بھی ایٹی پرسنٹ لوگوں کو چالان ہوا ہوا ہے پولیس کا ایسا کیا بتائیے آپ کے ایسے برے وقت پہ جب اس کے جیب میں پانچ سو روپے نہیں ہے دوا کے اس کو ہزار روپے کی رسی دے رہی ہیں ایک معاملی سی غریب آٹو جو ہے ڈیلی انہیں اس کو چار سو روپے آٹو کا قرآہ دینا رہتا انہیں ایک گھنٹہ چلا اور دو گھنٹے چلا اس کا مالک تو آٹو آٹو کا مالک چار سو روپے لیتا اس سے تین سو روپے پرانے آٹو کو نئے آٹو کو چار سو روپے آپ چھے بجے سے گیارہ بجے تک آپ جو ہے کرفی میں نرمی رکھائیں چار گھنٹے میں دو گھنٹے اس کے ٹرافک میں جا رہی ہیں انہیں کمانے کا دیڑ سو روپے آپ سو ہزار روپے چالان مار دیئے پرانے شہر ہیدر آباد کے شہر میں جائیے آپ ٹرافک جام کی یہ حال آتا ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے بنجا راہل میں ایک ہمارے کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمیٹ تھے ان کی مزاز پرسی کے لیے گیا تھا میں وہاں سے واپس آتے ہو خات دھائی گھنٹے جو آپ مہدی پٹنم سے ٹرافک جام ملی میرے کو پورا بابا نگر تک ٹرافک جام چنچل گڑے سے بابا نگر آنا ہے تو آخری میں دیلی اول تھا بازو خات گاڑی بازو دال دے کے میں پیدا لا جاؤں کیا جو سٹاف کو ٹرافک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو یہ ٹرافک منیجمنٹ کی ذمہ داری دیئے گئے تھے وہ آج چینج ہوکے صرف کیمرے لے کے فوٹوان لے لے تھے جھاڑ کے نیچے تھہرے ہوئے گئے تو ظلم کی انتہا ہو گئی KCR صاحب has totally failed in controlling all these things نہ آپ کی حکومت بیماروں کے لیے کچھ کی نہ دوہ ٹائم پہ ملی نہ ہاسپٹل میں بیڈ ملے ظلم کی انتہا نہ صاحب پوٹی ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی سے سات لوگ مر گیا بتائیے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ نیگلیجنس ہے نہ ہاسپٹل سوبریڈن کے خلاف میں ایکشن لیا گیا نہ پنیسپال سیکریٹری ہیلتھ کے خلاف میں ایکشن لیا گیا نہ کلیکٹر کے خلاف میں ایکشن لیا گیا کون ہے اس کے ذمہ دار بتائیے آپ جو سات اموات ہوئے سات لوگ جو مر گئے کئی ایسے تو کئی لوگ مرے ویٹنگ میں آٹوں میں مر گئے لیکن کوئی حکومت کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو اب یہاں پر ہے کہ مین اوپوزیشن جو اوپوزیشن کا رول ادا کرنے والے پارٹیاں ہیں میں یہ کہوں گا کہ کانگریس اپنی جگہ خاموچ ہے لیڈر آف دی فرنڈلی اوپوزیشن انہوں اپنی جگہ خاموچ ہے گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن کے الیکشن کے بعد سے جو لا پتا ہے صاحب تو آج تک لا پتا ہے ان کے بڑے بھائی کو جو ہے یوپی کی فکر ہے کیسا بی جے پی کو پھر سے پاور میں لانا یوپی میں ٹویٹ ٹویٹ کھیل رہے ہیں انہوں انہوں وہاں مسروف ہے ہیدر آباد میں جہاں سے اوٹ لیے ارے پہلے گھر میں چراغ لگاؤ بعد میں دوسری جگہ سونچیں گے چراغ لگانے کا ہیدر آباد کی عوام تڑپری مرری سیلنڈر سیلنڈر کو چند بیکاؤ ریپورٹروں کو ویب چینل والوں کو خرید لے کے خالی تعریفان چل رہی کہ اساس صاحب ایسا کرے اساس صاحب آن گراؤن بتائیے کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ بات ہے کہ ٹوٹلی فیلڈ ہو گئی ہے حکومت بہت پریشان ہے لوگ جو ہے سوسائٹ کرنے کے در پہ آگئے گھروں کے حالت ایسے ہے آپ میرا ایک دن فون رکھ لیجی آپ جو اولڈ سٹی سے جو فون سا رہے مجھے آپ اقینے مانیں گے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے خواتین جو فون کر کے رو رہے ہیں بچوں کے فیزوں کا آج تک کوئی کنٹرول نہیں ہے اسکول کے بچوں کے فیزز دینے کا ہے آپ بتائیے کہ لازٹنگ جو ہے کیٹی رامارو صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیئے تھے کہ یہ سی ایم صاحب بولے تھے کہ خالی ٹویشن فیز لینا پورے لازٹیئر میں جتنے بھی اسکول چلے آن لائن کلاسہ صرف تین گھنٹے وہ بھی ہفتے میں دو تین دن چلے لیکن فیز تو پوری لیے اسکول والے کونے بولنے والا بتائیے آپ کئی ایسے میرے سامنے اسکول کے یہ یہ لاگڈون میں فیز بڑھا دیئے والو ابھی لاسٹیئر ختم نہیں ہوا یہ سال کی فیز اڈوانس دیو چھ مہنے کی بلکہ بور نہیں اچھا پلٹ کے آپ جائے کہ وہ منیجمنٹ کے جو سٹاف کام کر رہا آدھے سٹاف کو نکال دیئے والو کیا بولے تو ہمارے کو فیزز نہیں آ رہی تو اسکول کی فیز پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں رہا گورنمنٹ کا کیوں نہیں رہا بتائیے آپ کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی جو لوٹ رہی سب سے پہلی چیز کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی جو لوٹ رہی وہ لوٹ کا تو کوئی ہی نہیں ہر منسٹر کا کسی نہ کسی منسٹر کا ایک ہاسپیٹل ہے کسی نہ کسی امیلے کا ہاسپیٹل ہے کوئی پارٹی کے لیڈر کا ہاسپیٹل ہے جس کے خلاف میں ایکشن لیتے ہیں آپ بتائیے پچیس لاکھ بیس لاکھ بیلاں دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی کہ بھئی یہ کیا خصہ ہے دوا تیلنگانے میں لوٹ کا آپ جائیے وہی دلی کے ہسپیٹلوں میں اتنا نہیں ہے وہاں پر ہر ہسپیٹل میں کنٹرولر بٹا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے ریٹس پورے اس کے پر اسکرائے بیٹ کا یہ ریٹ ونٹی لیٹر کا یہ ریٹ انجیکشن کا یہ ریٹ کتنی بلیک مارکٹنگ ہی بتائیے دوا میں نہیں خدا نہ کرے دیکھئے آج جب سے لاکڈون برخواست ہوا تیسری لہر کی گفتگو آ رہی ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ تیسری لہر ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری معیشیت اتنی مریوی ہے فیلو خط چاہے آپ گورنمنٹ کی ایکانومی کی بات کریے اتنی مریوی ہے اور آپ کے اگر کوئی پرائیویٹ انڈیویجل کی بات کریں گے تو آپ ایک ایک انڈسٹری کو پکڑ کے چلیے ہوتل انڈسٹری کل تک جو سیٹ بولتے تھے ہوتل پہ کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا سیٹ اپنے آپ کو بولتا تھا پیدل ہو گیا ہونے اس کے گھر میں خود یعنی راشن کو پانی نہیں ہے اس کا لیتی بوری حالت ہو گئی کپڑا انڈسٹری پکڑ کے چلیے آپ کپڑے کی دکانوں پہ جا کے دیکھئے کیا بوری حالت ہے وہاں پر آپ کوئی بھی انڈسٹری پکڑیے پرانا شہر سب سے زیادہ تباہ ہے یہ حالت میں میں حیرت کر رہا ہوں میں پچھلے چار مہینے سے میں جو آفیس میں جو لوگ آکے میرے سے اپنی کہانی جو داستان سنا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ جو ہے سوت خاروں کے ظلم میں پھسے ہوئے ہیں پرانے شہر میں جو یہ پچھلے لاگ ڈاؤن اور یہ لاگ ڈاؤن میں کوئی ماں دواخنے میں تھی پیسوں کے لیے وہ نے جا کے گھر کے پیپر رہن رکھ کے سوت لے لیا کوئی زیور رکھ کے کوئی مار باری سے سوت لے لیا یا کوئی رہن سنٹر پہ سوت بن رہا ہوں نے ایسے کتنے کیسے سے معیشت کپا ہے ساپ بلکل ٹورٹل ہی ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر اور تھوڑے دن اگر تھرڈ ویو اگر آیا پھر سے اگر لاگ ڈاؤن لگا تو اچھے اچھے فیملیز جو ہے نکل کے اگر روڈ پہ بھیگ مانگیں گے تو کوئی بھیگ دینے والا بھی نہیں رہی گا ویکسینیشن سے مطالب ویکسینیشن کا تو دیکھئے ہمارے کیسی آر صاحب سب سے آخری میں ہیں لیک بلکل آپ کو اگر پتا چلیں گا تو حالانکہ یہ موڈی کے بھکت ہے موڈی کی اور ان کی دوستی جو ہے کیسی آر صاحب ہر مسئلے پر موڈی کی تائید کیا رہے آپ سٹارٹنگ سے دیکھئے صدر جمہوریہ کے الیکشن میں تائید وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن میں تائید آپ کے نوڑ بندی میں تائید ویٹ میں تائید آرٹیکل تری سیونٹی میں تائید بابری مجید کے فیصلے میں تائید یعنی کیسی آر صاحب آلویس ٹینڈ بائی موڈی یہ ایک جملہ ہے یہ یعنی حقیقت ہے یہ لیکن جب سینٹر سے آپ کو جو فنڈس لانا رہتا ہے یعنی سینٹر جو دوسرے سٹیٹس کو فنڈ دے رہی ہے بی جے پی رولی سٹیٹس کو ان کو بھی اتنا ہی آنا نا فنڈس تو اب یہاں پر کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ نکال کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کو سینٹر وہ فنڈس نہیں دی ہمارے کو سینٹر یہ فنڈس نہیں دی ہمارے کو آکسیجن نہیں دی ہمارے کو فلانہ نہیں دی تو یہ ویکسین کا بھی جھگڑا وہی چل رہا ہے کہ سینٹر جو ہے ہمارے کو پلانہ نہیں دی کوڑ ہمارے کو ویکسین ہونے کا ہے ہمارے کو اتنے نہیں ملے تو پھر یہ کیسی آر صاحب کیوں دوستی کریں صاحب بتائیے آپ بی جے پی سے دوستی اس لیے کریں کہ آپ سٹیٹ کی طرح ہی ہونا بلکہ یہاں عوام مر رہی ہے ہم پر ویکسین نہیں ہے جو فرسٹ ویکسین لے لیے انہوں سیکنڈ ویکسین کے انتظار میں ہیں ابھی تک سیکنڈ ویکسین نہیں مل رہی گلی گلی پھر رہی صرف وی وی آئی پی والوں کو فرسٹ ویکسین سیکنڈ ویکسین مل رہی کوئی بڑے آفیسر سے بلا لے رہے ہیں گھر میں دلا لے رہے ہیں اپنے فیملی والوں کو عام جنتہ کے لیے کہہیں بتائیے آپ اب بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو گورنمنٹ سینٹرز پر جائیے آپ ٹیسٹنگ جو کٹس ہیں آپ بارکس جائیے ڈیویر پورا جائیے پولیس ہسپیٹل جائیے دس بجے کھلتا ہوں انہیں ساڑھے دس کو بنو جاتا ہوں صرف پانچ ادمی کا آرٹی پی سی آر کا اس کو اجازت ہے صرف پانچ ادمی کی کہ سی آر صاحب جو ہے ایک اچھی پالسی یہ اپنا ہے کہ زیادہ ٹیسٹ کرو مت زیادہ ریزلٹ دیو مت حکومت کو بدنامگی کا سہارا بنو مت تو لہذا ٹیسٹش نے کروا ہے پورے فرسٹ ویب میں یا سیکنڈ ویب میں جو جو بھی لوگاں جا کے پرائیویٹ ہاسپیٹلوں میں اپنے ٹیسٹ کروالی ہوں لگاں تو ویکسین کا جو ویکسینائزیشن جو چل رہا ہے اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے بلکل ٹوٹل فیلیر ہے بنیزبت آپ دوسرے سٹیٹ میں دیکھئے کہ ڈیلی میں واککن ویکسین بول کے ایک لگایا وہ لوگ آپ گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے جاتے بھی ویکسین لے لے سکتے آپ جیسا آپ کوئی برگر پیزا لینے کے لیے جاتے تو آپ بک کرائیے آپ گاڑی میں سے بھی اترنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی گاڑی میں سے بیٹھا کے آپ کو ویکسین دیتے آپ ایک آدھا گھنٹہ گاڑی بازوک پار کر کے تھہرنا آپ بتائیے نئے نئے انیشیٹیف سارا دنیا میں ہندوستان میں لیکن ہم جو ہے وہی پورانی مغلے آزم کی کہانی سنا لیتے ہم بیٹھے وے ہیں ہمارے کیس یار ساپ ناظرین نیزوٹینی حضرابات چلیں کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی کے ساتھ یہ یاد دیں میں ہم بیبراہیم اللہ حافظ موسیقی